مہترم ناظرین ہم نے اس سے قبل آپ کے سامنے حقیقی کامیابی کے متعلق کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھی اور یہی سسرا جاری ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق یہ بات کہی دالکل کتاب لاوری بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں غدر للمتقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اب متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے متقیوں کی پہلی صفت یہاں یہ بیان کر رہا ہے جو غیب پر ایمان لگتے ہیں دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں تیسری صفت جو ان کتابوں پر ایمان لگتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور جو آپ کے پر اتاری گئی پانچوی اور اہم صفت وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یہ پانچ صفت رکھنے والے متقیوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے یہ ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاحیاب ہیں فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں متقیوں کی ان صفات کے پر بحث قبل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی ہر مقام کے پر الگ مطالبہ رکھتا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ متقیوں کی یہ پانچ صفت بیان کی گئی ہے ان پانچ صفات میں متقیوں کے الگ الگ خسائل اور ان کی عادتیں بیان کی گئیں دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ان متقیوں کی صفات کچھ الگ انداز سے بیان کرتا ہے جسے صاف ظاہر ہے کہ تقوی ہر مقام کے پر اپنی صفات اور اپنے خسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے متقی ہر موڑ کے پر ایسی ادائیں ایسے آمال پیش کرتا ہے جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوا کرتے ہیں اب دیکھئے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ان متقیوں کی صفات کا تذکرہ کچھ اتنداز میں کیا کہ جنت تیار کی گئی ہے ان متقیوں کے لیے عدت للمتقین اب یہ متقی قرآن کی نظر میں کون ہے جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں جن متقیوں کے بارے میں پیش کی باتیں وہاں پر ہدایت کی باتیں تھی اب یہاں جنت کی باتیں ہیں یعنی جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنائی اب یہ کون سے متقین ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی ہر دو حالت میں اللہ کی راہ میں جب بھی ضرورت آ جائے اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے خوشحالی کے لیے بہت مال خرچ کیا ابھی تنگی کا زمانہ ہے تجارت یا کاروبار یا مالی پوزیشن ویسی نہیں ہے تو یہ اپنے ہاتھ کو سکوڑ لیتے ہیں نہیں بلکہ تنگی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں بھرکور خرچ کرتے ہیں کسی موڑ کے پر یہ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں یہ تو مال کے متعلق تھا نفس کے متعلق ان لوگوں کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے دو اہم صفات کا تذکرہ جو نفس سے متعلق ہے آدمی کی اپنی عادتوں کے متعلق اللہ کہتا ہے جو غصے کو پی جانے والے اور معاف کر دینے والے ہیں غصے کو پی جانے کے بعد یہ بات قرآن مجید نے کیوں بیان کی کہ یہ لوگ اپنے غصے کو پینے کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ بساوقات آدمی حالات کے تقادے کے مطابق غصہ آ بھی جائے تو چونکہ بہت سارے لوگوں کی نگاہیں اس کے پر لگی بھی ہیں یا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنے والا ہے تو حالات کے تقادے کے مطابق اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے لیکن بعد میں اپنے اس غصے کو موقع ملنے کے بعد اتارتا ہے اس لئے قرآن نے کہا کہ سب غصہ پینے کمال نہیں ہے بلکہ غصہ پینے کے بعد معاف کر دینا یہ کمال ہے یعنی غصے کی حالت کے پر قابو رکھنا اور اس کے بعد اسے معاف کر دینا یہ اصل متقیوں کی صفات ہے اس زمنوں میں دیکھئے میں ایک اہم واقع کی جانب آپ کا اشارہ کر رہا ہوں جنگ احضاب کے موقع پر جنگ سبی کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اصحاب اکرام جو اس میں شامل تھے واپس آ رہے تھے اب اس میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک مقام کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے قضاء حاجت کے لئے گئے بھی تھی لوگوں نے پالکی اٹھائی پالکی اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ اس میں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ موجود ہے جبکہ وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی کم وزن تھی کہ پالکی اٹھانے کے بعد انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں ہے کہ نہیں اب حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا قضاء حاجت سے آنے کے بعد اسی مقام کے پر بیٹھ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رول تھا اور یہ قانون تھا اور یہ ایک اصول بنا کر آپ چلتے تھے کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو رکھا کرتے تھے تاکہ اگر قافلے کا کوئی فرد یا قافلے کے فرد کی کوئی چیز کسی مقام کے پر پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو پیچھے رہنے والا یہ آدمی اس فردوں کو یا سامان کو لے کر قافلے والوں سے آمیلے اس کام کے لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ کو متعین کیا تھا جب یہ قافلے کے پیچھے ہوتے ہوئے اس مقام کے پر قافلہ رکا تھا آئے وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا چونکہ پردے کی آیت کے نازل ہونے سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے تھے چنانچہ انہوں نے کچھ پڑھا جس کی بنیاد کے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیدار ہو گئی اٹھ گئیں اس کے بعد پردہ کیا پردہ کرنے کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اونٹ کے پر بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد لے جا کر قافلے سے جا ملے جب یہ قافلے سے جا ملے تو عبداللہ بن عبی جو کہ منافقوں کا سردار تھا وہ بھی اس کے اندر شریک تھا اس نے اس حرکت کو دیکھنے کے بعد اس واقعے کو دیکھنے کے بعد جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہتا تھا اس کے ہاتھ ایک بڑا موقع لگ گیا چنانچہ اس نے افواہ فیلانہ شروع کر دی کہ ناؤد باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صفوان کے درمیان کچھ گلت باتیں ہیں اور اسی کے لیے انہوں نے یہ قافلے سے پیچھے رہنے کا ڈھونگ رچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہی یہاں تک کہ آپ پچاس راتوں تک بہت حیران و پریشان تھے لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود بڑی حیران و پریشان اس لیے کہ ان کی ذات گرامی کے پر جو الزام لگایا گیا تو ابڑا سنگین تھا اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ لگایا جانے والا الزام ہر کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا کیے ہوئے تھا بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے تعلق سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور انہیں پاک و صاف کرا دیا گیا جن لوگوں نے الزامات لگائے تھے ان لوگوں کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں اب اس مسئلے کے اندر بات یہ ہوئی تھی کہ ان منافقوں کے ساتھ کچھ سادہ لوح مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے اور انہی میں سے ایک حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے اس اعتبار سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے تھے وہ بھی اس الزام تراشی کے اندر تھے تو اور مسلمان تھے حضرت حسان مصابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لاعلمی کی بنیاد پر منافقین کے بہکاوے میں آنے کے بعد یہ حرکت کی بہرحال قرآن مجید کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت مستہ بن اساسہ اور دیگر مسلمانوں کو اسی اسی کوڑے لگائے گئے اب یہاں ایک مسئلہ جو پیچیدہ ہوا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اخراجات کو برداشت کرتے تھے وہ اس لیے کہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب آدمی تھے محتاج تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرابتداری رشتے داری کی وجہ سے اور ان کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے ان کے پر مال خرچ کیا کرتے تھے اب یہ ایک عام انسان خود سو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ کے پر لگایا جانے والا یہ الزام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے پر لگایا گیا یہ الزام کتنا سنگین تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے پر الزام لگانے والا وہ شخص ہے جس کے خرچ کا خود ہو ذمہ دار ہے چنانچہ انسان ہونے کی وجہ سے اور بشریعت کے تقادے کی بنیاد کے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں مستابین اثاثہ کے خرچوں کو دوں گا ہی نہیں یہ ایک جذباتی مظاہرہ تھا اور بشریعت کے تقادے کی بنیاد کے پر تھا لیکن اللہ رب العالمین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پسند نہیں آئی اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْتِ کہ جو صاحب فضل ہیں صاحب دولت ہیں ثروت ہیں یہ لوگ قسمیں نہ کھائیں کہ یہ مسکینوں کو ضرورت مندوں کو مہاجرین میں جو فقرہ ہیں ان کے پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے فلکہ انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دے اور درگزر سے کام لے کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے تمہارے ساتھ درگزر کا معافی کا معاملہ کرے یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب العالمین ہم اس بات کے محتاج ہیں ضرورت مند ہیں کہ تُو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کی بخش کر دے اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفار آدھا کیا اور حضرت مستہ بن عساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیتنا خرچ دینا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ دینا شروع کر دیا یہ ہے اصحاب اکرام کا قرآن کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا تو یہ وہی ہے جو گصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گصہ پی گئے معاف بھی کر دیا اور حضرت مستہ بن عساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیتنا خرچ دیا کرتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے یہ ہے متقی اور انہی متقیوں کے تعلق سے قرآن فیصلہ کرتا ہے سور بقرہ کی جو ابتدائی آیت جسے ہم لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور جس کے پر موضوع بحث جاری ہے کہ یہی ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں تو کامیاب متقیوں کی صفات یہاں بیان کی جاری ہے کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ ایسے عسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ متقیوں کی صفات ہے متقیوں کی کچھ اور صفات آگے چل کر اور قرآن مجید بیان کرتا ہے جہاں متقیوں کا تذکرہ ہے متقیوں کے تعلق سے سور بقرہ کے اندر بیان کیا گیا اور یہاں پر بھی متقیوں کے تعلق سے بات بیان کی جاری ہے وہاں مسئلہ ہدایت کا تھا یہاں مسئلہ جنت کا ہے ہدایت ذریعہ جنت تک لے جانے کا اور جنت منزل ہے تو متقیوں کی صفات قرآن مجید یہاں پر ایک الگ انداز میں منزل تک پہنچنے والوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے جو اپنے مال کو خوشحالی تنگی ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں غصے کو پی جانے والے معاف کر دینے والے اور ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو غصے کو پیتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد قرآن آگے ان لوگوں کی مزید صفات بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اگر کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے زناکاری ہے بدکاری ہے یا اس طرح کے بڑے جرائم ان سے سرزد ہو جاتے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا جرم کر دیا جس سے ان کی جانوں کے پر بناتی اپنے نفسوں کے پر سرم کرتے ہیں فوراً اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنے گناہ کے کرنے کے بعد گناہ پر مزید گناہ نہیں کرتے ہیں بلکہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں توبہ استقفار کا احتمام کرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ خود بیان کرتا ہے کہ ماں سوال اللہ کے کون ہے جو بندوں کے گناہوں کی بکشش کرنے والا ہے اور یہ اپنے گناہوں کے کرنے کے بعد اس پر اسرار نہیں کرتے کہ ایک مطبع گناہ کیا اس کے بعد دوبارہ کرنے لگے رات کو کوئی گناہ کرتے ہیں صبح توبہ کر لیتے ہیں یا صبح کوئی گناہ کرتے ہیں رات کو توبہ کرتے ہیں کہ ہم پھر وہی کام کرنے والے ہیں تو ایسا توبہ اللہ کیا قابل ہے قبول نہیں ہے اور اس توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ توبہ کی جو شرائط ہیں اور توبہ کے جو تقادے ہونا چاہیے وہ یہاں پائی نہیں جاتے نہ ہی ندامت ہے نہ آئندہ نہ کرنے کا عصم ہے اور نہ ہی اللہ کے سامنے اجز و انکساری ہے کچھ بھی نہیں بلکہ ایک پروسیجر ہے جو توبہ کی شکلوں میں پورا کر رہے ہیں ایسے طائبین کی اللہ کیا کوئی توبہ قبول ہونے والے نہیں ہے پیادہ جب توبہ کیا جائے تو توبہ تے نسو ہونا چاہیے جو آدمی کی زندگی کو تبدیل کر دے اور آدمی اس گناہ کی طرف دوبارہ آمادہ نہ ہو یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے یہ جانتے بوچھتے کبھی بھی گناہ کے پر اسرار نہیں کرتے ہیں بلکہ اس گناہ کو چھو دیتے ہیں یہ بات لگ ہے کہ آئندہ بشریت اور انسان ہونے کے تقادے کی بنیاد پر دوبارہ اس کام کو کبھی کریں لیکن اسرار نہیں ہوتا ہے بار بار اسی کام کو اسی گناہ کو اسی جرم کو سرزد نہیں کرتے ہیں اور یہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمت کے مستحق ہے یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کی بکشش کے طلبگار ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا نظرانہ ملنا چاہیے بہرحال یہ متقیوں کی ایک اہم صفت تھی جو قرآن مجید نے یہاں بین کیا متقیوں کی صفات ایک طویل لسٹ رکھتی ہیں اور بہت ساری صفات ہیں صرف ایک مقام کے پر ان کی صفات کا احاطہ کر لینا مقصود نہیں ہے بلکہ حالات کے تقادوں کے مطابق ان کے اندر ویسے خصائص اور ویسی صفات ہوتی ہیں جو ان کے تقادوں کو پورا کرتی رہتی ہیں اب آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے یہاں متقیوں کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیات میں جو صفات بین کی ہے ہم اس چانی باتیں ہیں یہاں پانچ صفتیں بین کی گئی ہیں پہلی صفت متقیوں کی یہ ہے اللہذین یؤمنون بالغیب کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا آپ یوں کہیں کہ وہ غیب کو جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ غیب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہی بہت بڑا فرق ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ادراک اپنے محسوسات کے ذریعے ان چیزوں کو معلوم نہ کر سکے اب یہ غیب کیا ہے پانچ غیب کی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے خاص طور سے ہائلیٹ کی ہے بیان کیا ہے سورہ لقمان کی آخیر آیت میں قیامت کا علم صف اللہ تعالیٰ کو ہے بارش کب کتنی کیسے نازل ہوگی وہ صرف اللہ علمین جانتا ہے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے انسان کل کیا کمائے گا اور کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اس لیے کہ وہ علیم ہے وہ خبیر ہے ان پانچ چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا کیا یہاں تک کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی روپ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَلْمَسْئُولُ عَنْحَ بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جس سے اس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ خود بھی اس سے بہتر جانتا ہے یعنی تمہیں بھی معلوم ہے کہ اس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے عطا کیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کہہ دیا اس کا علم نہ مجھے ہے اور نہ ہی آپ کو ہے اس کے بعد بارش بارش کے بارے میں اللہ رب العالمین کا وعدے فیصلہ ہے کب کیسے نافع نقصان دینے والی بارش ہوگی یہ صرف وہی جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے ہم ایک آثار کی بنیاد کے پر یا اندازے کے مطابعے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بارش ہوگی یا اتنی بارش ہو سکتی ہے لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ایسی ہی ہوگی وانا دعویٰ کے برخلاب بہت سارے مقامات کے پر ایسی بارشیں نازل ہو جاتی ہیں جو نافع نہیں ہے جبکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے عادت مبارکہ ہے کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد اب اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے اللہم سیبا نافع کہ رب العالمین اس بارش کو نفع دینے والی بارش بنا نقصان دینے والی نہیں یہ سنت ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں ہم بارش کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد نبی کی سنت کیا ہے آپ نے اس موقع کے پر کیا حکم دیا کیا عمل کیا اور اس بارش کے لئے اللہ سے کیا دعائیں مانگی ہے جب بھی بارش نازل ہو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اللہم سیبا نافع کہ اس بارش کو ہمارے لئے نفع دینے والی اور فائدہ پہنچانے والی بنا دے اس کے بعد تیسری اہم چیز ہے جس مقام پر آنے کے بعد کچھ لوگوں نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں اپنے اپنے اعتبار سے باتیں بھی رکھی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام ماں کے پیٹ میں کیا ہے رحم میں کیا ہے وہ وہی جانتا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ فوراں معلوم ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے کون ہے اس کے بارے میں اللہ نے دعویٰ نہیں کیا اس لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی جان لینا ایک کمال نہیں ہے بلکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں اسی وقت تو یہ دعویٰ کرنا کہ پیدا ہونے کے بعد اچھا ہوگا برا ہوگا اس کی زندگی کی عمروں کیا ہوگی سماج اور معاشرے کے لیے قوم و ملت کے لیے ملکوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا نقصاندہ ثابت ہوگا یا آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے علموں کی وہاں پر اہمیت اور قدرت کاملہ کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ پرودگار وہ ہے رب العالمین وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد کتنا جیے گا اس کی زندگی کیا ہوگی اچھا ہوگا برا ہوگا اور زندگی کے اندر لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا برا ثابت ہونے والا ہے اور چوتھی اور پانچویں اہم بات ہے انسان کل کیا کمائے گا اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور کس جگہ اس کی موت آئے گی یہ بھی نہیں جانتا ہے تو یہ غیب کی خبریں ہیں ان باتوں کے تعلق سے ایک ہی بات سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید دیو عادہ کا یؤمنون بلغیب مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہمیں غیب کا علم ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کب کس کی موت آنے والی ہے کون آدمی کب کیا کمائے گا کتنا کمائے گا کہاں کمائے گا اس کی روزی کہاں لکھی ہوئے ایسے کسی قسموں کے دعوی ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے اس کے بعد دوسری صفت قرآن مجید بیان کرتا ہے پہلے کا تعلق ایمان سے تھا یعنی بندے کی چیزیں اللہ رب العالمین وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں فرشتے غیب ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں جنات یہ بھی غیب ہیں جنت و جہنم یہ بھی غیب ہیں کہ جو ہماری نگاہوں سے وجل ہے جہاں پر ہمارے شعور کی اور ہمارے احساس کی حدے نہیں پہنچ سکتی ہیں ہم اسے اپنی محسوسات کی دنیا میں نہیں لاسکتے ہیں دوسری امصیفت جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کے تعلق سے قرآن مجید جو لفظ استعمال کرتا ہے صرف نماز کے پڑھنے کے بارے میں نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی کے متعلق ہے یعنی نماز کو جیسا نبی نے پڑھا اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کوئی ذاتی نہیں جس انداز میں نبی کو دیکھا اسی انداز میں پڑھا اور بخاری کے مشہور عبایت بھی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ٹھیک ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا یا میری نماز کے بارے میں جیسا تمہیں علم ہوا حدیث کی بنیاد کے پر صحیح دلائل کی بنیاد کے پر نماز کی اہمیت اپنی جگہ کے پر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اقامت نماز کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنے میں نبی کی سنت اور آپ کے افعال آپ کی حرکات و سخنات کا لحاظ کرنا ضروری ہے ہم بہت ساری نمازیں مسلمانوں کے درمیان دیکھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کو وہ نماز بسند ہے جو نماز محمدی ہے وہ نماز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے خود ادا کیا ہے اور امت محمدیہ کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے متقیوں کی جو مزید صفات آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ ہم آئندہ اپیسوڈ میں ان باتوں کے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ